جی نمسکار 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 ملہ جی میں یہ کہہ رہا تھا میں ٹھیک ہوں میں یہ کہہ رہا تھا بینود ساہی جی جو کھلا پاتھ کو لے کر کہہ رہے ہیں مانس کا ہنس کو جیبنی کے طور پر دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ پنیاز کہا گیا ہے لکھاک دورہ خود اور رامیلا سرما کی جو کریتی ہے نیرالا کی ساہیت سادنا اسے بھی وہ کھولے پاتھ کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹیک یہ کھولا پاتھ جو ہے ساہیت کے چھتے میں مجھے بڑا ہی ایک بھرامک یہ صد لگتا ہے اور کھولا کہنے پر مجھے یاد آتا ہے کہ گاؤں میں جب ہم لوگ بچوں تو یاد ہے کہ کسی کا مال مویشی کھولا چھوٹا بھی کھاتے تھے چھوڑ دیتا تھا کسی کے چھت میں چر رہا ہے کسی کے چھت میں تو کھاتے تھے لوگ آپ نے گاہ یا بھائیس یہ بھائی ہے کھولا چھوڑ دیا ہے تو یہ کھولا جو کھا رہے ہیں ساہیت کے چھتر میں کیا بھائی کھولا کا مطلب ہے کہ کچھ بھی کہیں کہ مریادہ کر لیے یا کابیگت جس کو آپ انساسل کرتے ہیں جس پر ہمارے کابساکیوں نے اتنا بیچار کیا رس و سمپردائے سے لے کر دھونی اور یہ اگر سب نے کابیگت یا ساہیت تکا تو کیا ان سبوں سے پرے ہو کر یہ کھولا پاتھ کرنا ہے لکھنا ہے کہ اس کے بھی کچھ نیم قائدیں ہیں اب اوڈارن کے لیے آپ اوپین ایر تھییٹر سب چلتا ہے ہے نا کھولے آسمان کے نیچے منچ ہوتا ہے کھولا منچ ہے کھولا منچ لیکن اس کے بھی کچھ نیم طریقے ہیں نا یہ بتانے کے جورک نہیں یہ آپ سبھی جانتے ہیں میں ایک اوڈارن دیتا ہوں کھولے منچ کا بنارس کے پاک جو رام نگر ہے وہاں کی رام نیلا بہت پرسید ہے اور دو بار وہاں کی رام نیلا میں نے دیکھی وہ بلکل کھولا منچ ہوتا ہے اور اس ڈرنکہ ہوتا ہے کہ چار کلومیٹر کے رینج میں اس کے سارے جو ہیں منچ یہ اسٹھل بنے ہوئے ہیں کہیں پر لنکہ کانڈ ہوتا ہے کہیں پر ایوڈیا کانڈ ہوتا ہے کہیں پر ہوتا ہے اور ان کا ڈھم یہ ہے کہ ابھی بھی وہ مائک نہیں لگاتے ہیں اور بجلی بکتی نہیں جلاتے ہیں اوپر امپرہ چلی آ رہی ہے پیٹروں میں ایک سن جلاتے ہیں اور منچن کا ان کا اگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سن کم ہوتا ہے رام تیت مانس کی چوپائیوں کے گائن کے دوارہ ہی ادھتر پرستوٹی ہوتی ہے ایک منڈلی آتی ہے جو شتردھار ہی سارا کرتا ہے اور ان چوپائیوں کو گاتے ہیں جس پرسند سے ان چوپائیاں جڑی ہوتی ہیں اور وہاں پر درسک بھی جو ہے بیشتے ہیں مانس کا گدھکا لے لے کر وہ بھی گاتے ہیں تو یہ ایک میلے ادھاران دیا کتنی ادھاران آپ کو مل جائیں گے دیس میں اوپرن منچ کہیں کہ ان کے بھی اپنے کچھ نیم بھی دھان ہے کھلا کا مطلب یہ نہیں کہ جو من میں آئے آپ لکھ دیجئے وہ تتھے سنگت ہو کی نہیں ہو اب اس کا ایک اور ادھاران دیتے ہیں کھلا کا دیکھئے کہ ابھی گانڈی پر بہت کچھ بہت چل رہی ہے ابھی مجھے ایک سجل نے ایک ویڈیو بھیجا گانڈی پر اب اس میں وقت کا جو ہے بول رہے ہیں کہ گانڈی جی نے ایک تیس ورس کی عمر میں برمچرج کا برت لے لیا اور اس کے بعد ان کو ایک بیٹا ہوا اب دیکھئے کھلا کا ایسا ہے کہ اتنی نیرادھار بات میں ہے جبکہ آراتیس کے عمر میں انہوں نے برمچرج کیا ہے نیرادھار ہم سب بتاتے ہیں وہ آتن کتھا میں ساتھ ساتھ لکھا ہے انہیں ساتھ چھو میں فینکس آسرم میں انہوں نے جب لگ بگ سائنٹیس ورس کے تھے برمچرج کی پرتیگیا کی اور انہوں کا چوتھا اور انتین پوتر دیو داس کا جنم انہیں ساتھ میں ہو چکا تھا اب بتائیے وہ جو سجن اس طرح سے میں اتنے بشواس کے ساتھ بول رہے ہیں یہ کتنے بڑے منہیں تکھوں کو تول مڑو رہے ہیں اور غلط چیز پرسکوٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے جیونی کے نام پر بھی جو کچھ بھی آئے گی میں نے بیلو سائی جی کا میں بہت آدھر کرتا ہوں ان کی بتوٹہ کا اور ان سے سمپرک بھی ہمارا رہا ہے برید ملکات نہیں ہے لیکن ٹیلی فونک سمباد ہموں کا بہت ہوتا رہا ہے اور ان سے بہت کچھ میں نے ان کے لیکھن سے سیکھا گی ہے لیکن یہ سب باتیں جو آ رہی ہیں یہ انل پاچھی کو لے کر اور یہ سب کی نام ورسی کے جسے میں کچھ کا کچھ کہا دیا گیا جسے ان کا کوئی سمبن نہیں تھا تو کیا بھائی کھلا پاچھ کا مطلب یہ تھوڑے نہ ہوتا ہے جیونی کوئی بھی لکھتا ہے تو وہ بلکل تکھاتمت ہونی چاہیے اس میں آپ کو چھوٹ لینے کی کلپنا کی کوئی گنجائش نہیں ہے بیچ میں ایک سوال ہے بیچ میں ایک سوال ہے سوال تھوڑا سا لمبا ہے وہ یہ ہے کہ نامبر جی ہندی کے کیسے ایک لکھک رہے ہیں جن کا سمپرک دیس کے پرائہ سہروں سے رہا ہے اس سہر کے پرائہ لوگوں سے رہا جو لکھنے پرنے والے رہے ہیں نامبر جی کو لے کر ان کے بھائی کا ایک سنسمرن ہے یا سنسمرن کے پستک ہے یاد ہو کی یاد نہ ہو کچھ اسی طرح کی کتاب ہے ہر کا جوگی جوگرہ بھی پرکاتک ہے اب ان سب چیزوں میں اور ان کے اپنے پرچے کندر میں اتنی کچھ باتیں باہر آ گئی ہیں کہ اگر آپ جبنی ان پر لکھتے ہیں تو اس میں کیا نیا ہوگا کیا نیاپن ہوگا کیونکہ آپ خود ان کے سیس رہے ہیں اور برسوں سے ان کو جانتے رہے ہیں بھی سمپرک بھی رہے ہیں تو اس سندر میں بھی کچھ بتائیں کہ اگر ان کی جبنی لکھی جائے گی تو وہ کیسی ہوگی اور کیسے الگ دکھنی چاہیے اس کو ٹھیک بات ہے جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے بیسے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور آپ جب لکھنے چلتے ہیں تو انہی باتوں کو لائے جانا چاہیے جو یا تو نہ کہی گئی ہو لیکن ایسی کوئی بات نہیں آنی چاہیے جو اس بیپتی کے ساتھ رہتی نہیں ہو اب مثلا نامور سے پان کھاتے تھے آپ نے بھی میڑا ایک نامور جی پر سنسمن چھاپا تھا تو ہم نے جتنا نامور جی کو جانا ہے کہ چھاتر کے روپ میں وہ ایک چھوٹا سا سچی روپن کا پیش کیا تو وہ پان کھاتے تھے اب کوئی لیکھنے لگے کہ نامور جی تو شگار پیتے تھے اور سگریٹ پیتے تھے تو اب یہ کہاں تک 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 سنگتھ ہو سکتا ہے بھائی نہیں سوچنا دینے کے نام پر یہاں تو سوچنا پڑے گا نا یہ سوچنا پڑے گا کسی کے بیسے میں تو جنوٹ ساہید جی کا میں نے سونا جا کے ویڈیو اب وہ جو کارے جیونی کی ساہید رامبلا سرما نے جو نیرالا کی جیونی لکھی ہے وہ جیونی کم ہے سادھنا ہے تو بھائی ساہید ہے تو جیونی کسی چاہیں ساہید تکار کی ہو اور آرمیتک دیکھتی کی ہو جیونی پڑھ کر ہم اس کی مانسک نرمیتی کو جانتے ہیں کہ کیسے اس کے جیون کی پرستیتیوں اس کو ڈھالا اور اس لیے وہ ساہید کی طرف بھی جاتی ہے اب یہ کہنا کہ آوارا مسیحہ تو بسود جیونی ہے اور نیرالا کی ساہید سادھنا بھاگ ایک اس جیونی نہیں کچھ اور ہے یہ تو بڑا گڑھ بڑھ جھلا ہے آوارا مسیحہ بھی پڑھ کر ہم سرچند کے ساہید میں جو کچھ آیا ہے اس کے پاس پہنچتے ہیں کیوں بیشیا جیون کو انہوں نے اس طرح سے سان بھوتی پروک رکھا یہ سرچند کی جیونی سے ہم جانتے ہیں جو چندرمکھی دیو داس میں ہے وہ تو بشو پروہ کر لکھتے ہیں کہ بھاگل پور کے ہی تھی تو یہ ساری چیزیں کی جانکاری ہونے پر ہم اس کے ساہید میں جو کچھ بھی ہے اس کے پاس پہنچتے ہیں آئی واشا ٹائٹ کمپارٹمنٹ نہیں ہوتا ہے کہ جیونی کیول وہی تک رہے اور اسے ہم اس ساہیدکار کی ساہید تک نہیں پہنچے ہیں تو نیرالا کی جیونی میں بھی جو بہت پریشتیتیاں ہیں بیویند پرکار کی بھاو پیلاو سب ان کی رچناؤں میں بھی ہم پاتے ہیں اور ساتھی ساتھ جیونی کو پڑھ کر ہم سمجھتے جاتے ہیں اس لئے یہاں کہنا کی عوارہ مسیحہ تو بسد جیونی ہے اور پھر یہ نیرالا کی ساتھ ساتھنا نہیں ہے یہ بھائی گرمار جھالا کے سیمہ کچھ نہیں ہے پریم امریت رائی کا کلم کا سپاہی پڑھ لیے کیا اس سے پڑھ کر پریمچند کے ہم ساتھ کے پاس نہیں پہنچتے ہیں کہ پریمچند کے ساتھ میں کیوں وہ چیزیں آئیں کیسے ان کا دام سے یہ سے بیوین طرح کا انبھاؤ رہا لگاؤ رہا اگر جی یہی تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس کلا تو پریمچند سے سرشت ہے لیکن پریمچند کے پاس جیون کے جو انبھاؤں تھے بیوین وہ انبھاؤں ہمارے پاس نہیں ہے یہ اگر جی کہتا تو یہاں اس طرح سے آپ کھلا پاتھ کے نام پر کچھ کا کچھ کیلئے اور کچھ بول دیجئے تو وہ کھلا پاتھ سمجھ ہر کھلا پاتھ کی بھی اکلیا ماؤلی جیسے میں نے کہا کہ اوپن ایر ٹھیٹر کا بھی ہوتا ہے منچ کا بھی ہوتا ہے وہ چھوٹا سانھ نہیں ہوتا ہے کھلا پاتھ کہ جو چاہے یا کھلی رچنا جو چاہے آپ اس میں رکھ دیجئے جسے کوئی نہیں یہ تو سائد جگت میں بہتی سے انتھ ہوگا اور مانس کا ہنس کے بارے میں مانس کا ہنس تو بھائی امری تلال سب لوگ ہم لوگ آج تک اس کو اپنیاست مانتے رہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنیاست میں جو سائدی ایک کلپنا کا یوگدان ہوتا ہے اس میں آپ اس کے کوئی بھی کلاکترٹی لے سکتے ہیں وہ بیسود جیونی کیسے ہے بھائی وہ تو اب یہ جو ریچرڈ اٹن بیرو نے گاندی فلم بنائی تو جانتے ہیں گاندی فلم میں بھی بہت فیکشوال مشٹیک ہے بلندر ہے ہم نے ایک گاندی بیسے سگ سے بات کی اور اس پر تو نے رکھا کی دیکھئے وہ تو کلاکترٹی ہے اس کو روپ رسپی روپ میں نہیں دیکھئے اور اس لیے چھوٹ ہے کہ ریچرڈ اٹن بیرو ایسا کر سکتے تھے مسئلن کہ آپ فلم دیکھیں گے کہ گاندی جب افریقہ سے آتے ہیں بمبئی میں سواغوپل کا ہوتا ہے تو اس میں جوہالا نیرو کو بھی ڈکھلاتے ہیں جبکی جوہالا نیرو وہاں تھے ہی نہیں اس سمیں جوہالا نیرو سے بہت باد دو سال کے بار بھرچ گاندی کی ہوتی ہے چمپارن ستیادرہ میں راجن پرساد اصل لڑائی چمپارن ستیادرہ کی راجن پرساد ستیادرہ لیکن پھولیسی داس کے سمبند میں سارے ہم کو پرمان اتحاسی کو نہیں پراپتہ اس لئے بہت کچھ ناغر جی نے کیا اور بہت کچھ اس میں کلپنے کابی سن لکھا بھی ہے بیسیہ سے لگاو کا اتھیک آتا ہے اکرسان کا پرسوان بھر کہ وہ ابھی ایک کسے مالو کمجھولی اسی جہاں تک یاد ہے پرہ بہت جن ہو گیا تو اس طرح سے کئی چیزوں کو رکھا ہے لیکن اس کو بس سکھ جی نہیں کئی سکتے ہیں تلسی داس جی سے یاد آیا کہ تلسی داس کو لے کر اور رام چندر سکل کو لے ساہی کی بینو ساہی جی کہتے ہیں کہ رام چند سکل دی کی آس لکھ رہے تھے وہ انگریجو نے لکھ وائی اور چکہ گریر سن بیش داستہ کو پرجیکٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ داستہ اپنی سکھ تنطر کو سوٹ کرتی ہے نا یہاں کے لوگوں میں درست بھاو سوٹ یہاں کی انگریجو نے لکھ وائی کہاں سے بات آگئی بھائی یہ کاسی ناغری پرچارنی سبھا نے ہندی سبھ ساگر کی بھومی کی بھومی کی روپ میں یہ لکھ پہلے اتحاس کی پوچھ تک سوٹانت روپ 1927 میں سکردی میں تک کاسی ناغری پرچارنی جو آدمی تک ہم لوگ سمراج واد بیروڈی چیتنا کی جو بات کرتے ہیں وہ تو بلکل اس کے خلاف یہ بات جا رہی ہے داستہ جو ہے تو بھگتی کال کے سارے کوی داس ہیں کبیر داس ہو کی رہ داس ہو کی ملوک داس ہو کی سور داس ہو کی تلسی راس ہو کی کا ارث باد میں بھلے گلام ہو گیا لیکن گیدو میں اس کا ارث ہے دینا یعنی داس وہ جو داتا ہے لوگل ہے ہاں دوزی کو سمبی کی مگوان گھر کی کتاب ہے سمجھا نا اچھی بیاکتہ دی انہوں نے ایک اچھی بیاکتہ اور اسی ارث میں داس تھے گلام نہیں اور آپ سوچھا سے کسی کو اپنے کو سمرکت کر دیتے ہیں جو پرپکتی کا سی دانت تھا سب کچھ بھول کر چھول کر اس ورکہ ہو جاؤ سرشت سکتہ کو مالو وہ جو ہے داس ستو ہے تو یہ داس ستو آپ دیکھیں گی بھکتی کال کے قلیوں میں راج سکتہ کی چاکری کرنا نہیں سکھاتا بلکہ اس کا دیروت کرتے ہیں اس کی الوچنا کرتے ہیں کنبان داس جیسا کبھی یہ کہنے کا سہنس کرتا ہے کنبان داس ہیں کہ سنطن کو کہاں سکری سو کام آو جاد پنی یا ٹوٹے ڈسر گئے او حری نام میرہ جی اس میں سب سے مارک پنکتی یہاں ہے کہ جن کے مک دیکھے تینکو کردے پری سلام سکھ یہ راج تنتر کے یوں میں آدمی لکھ رہا ہے آج ہم پرزا تنتر میں جی رہے ہیں لیکن اب آدھیکاریوں کے سامنے یہ کانے کا سہاس نہیں ہے یہ سہاس بتائیے اچھا ایک سوال میں بیچ میرا سوال اس میں جھو لیجے گا تلسی داست جی کو ٹھیک ہے وہ لے آتے ہیں رام چند شکل کے بہان لیکن جائس کو نہیں لاتے ہیں تو جائس بیش نوی تھے وہ ہی تو سوال ہے تو پہلے یہ جو ہم بات کرنے کی داستہ کا یہ جو ساہی جی کر ہے تو کے نرکے منصف ڈار یہ جو تیج اور بیروت للکار یہ مانس کہان سے میں بھی ناغر جی نے اس کو رکھا ہے میں نے ان پنکتیوں کو ہاں تو بھاکت کال کا کوئی راجی آسری تھا کسی راجہ کا آسرد پراب اس کو تھا انہوں نے سوئی کار کیا نہیں کیا سکتا کی گولامی کار تو للکار تے ہیں تلسی داس اس مانس میں کہتے ہیں کہ جا سراج پرجا دکھاری سو نرپ آسرد عدھکاری کس کو تلسی داس کر رہے ہیں تلسی تلسی نہیں کر رہے ہیں سمی کے راجاؤں کو کہ رہے ہیں تلسی داس تو یہ جو بھاو آرہا ہے آیا ہے جو ہمارا درپ کا بھاو ہے سو ایمان کا بھاو ہے کبیر داس سارے سماجی بھیدھے دو کا بھائی چاروں کا بھیلود کرتے ہیں داس وں بھائی اور سکر جی سے ریڈیو نے دکھوا یا یہ تو ساری جی کو پرمان دینا چاہیے بھائی نہیں تو آنے والی کریہ تو ہماری ہندی کی برباد ہو جائیں جی اگر اس بات کو مال لیں جو یہ سب لوک منگل سکر جی لوک منگل کی بات کرتے ہیں اور لوک منگل کی سادنہ واسطہ تو کہتے ہیں کہ سر سست کابل ہوا ہے جو لوک منگل کی سادنہ واسطہ پر اسی لئے تلسی داس کو لوک منگل سر سست کبھی مانتے ہے اس لئے نہیں مانتے کہ تلسی داس نے داستہ سکھلائی یہ لوک منگل بہت مہت کتاب چھنٹا منی سبی تو اس میں ایک سنٹا مجھے دیکھ جی کروز میں جو لکھتے ہیں کہ کروز کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کیوں جس دور میں گاندھی جی ہمسا ہمسا کر رہے تھے تو سکھل جی نہیں نام لیتے ہوئے کہ کروز کا بھی ایک رچنا آتما کرو یوگ ہے اسے سکھل جی پوری ہم لوگوں نے سکھل جی کا اتحاز پڑھ کر یا بھکتی سائت پڑھ کر اور بینور سائی جی بھی تو اس کا آدھیان کیے ہی ہوں ہوں لکھا ہے بھائی وہ ہی تو مجھے تعدیم ہوتا ہے کہ سائی جی اپنی ہی باتوں سے بھٹک رہے ہیں اور الگ سکھل جی کو لے کر میں چھپا تھا رام کتھا الگ بہت اچھا لگا اور تو کنے کا مطلب کہ یہ جو لائن آئی ہے میں اس پر بات کی دو لوگوں سے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو یہی جانتے تھے کہ کاسی ناغنی پرشارنی سبھانے سب تیاری کی ہندی کی پڑھائی سروع ہوئی کاسی ہندو بیس مجھالے میں اور وہاں پر اتیا کیا گیا یہ انگری جو نے لکھویا بلکہ ہندی کی پرمپرہ میں ستارے ہند بھارت ہندو حریشند کے بعد سب سے ادھیک جو پرتکار لکھنی سے کیا وہ رام چندر شکل نے کیا ہے سمراج بات کا بلکہ سمراج بات کا کیا ہے بھائی رام بلا سرما بھی مانتے ہیں ڈاکٹر مینجر پانلے کی بھی یہ کتاب ہے جس میں سکل جی پر بڑھا کی گلیادی سوچ جو ہے وہ سمراج بات بیرو دی اور سامنط بات بیرو دی تھا ایک سمیں دیر بھارت تلوار نے 1987 ورہ میں دھارہ پروائی کروپ سے سکل جی کے چھلاپ جی اور ثابت کیا کہ سکل جی سامنط باتی مجھلی تھی سکل جی پر سامنط وادی یا برامن وادی ہونے کے چائے راگے راگوں ہو بھی بھی بات تلوارے سے لیکن سکل جی انگریجوں کے ایجنٹ بن کر اتحاس لکھ رہے تھے یہاں تو بھائی ایک آشما ہی آشانج ہے میرے بھائی جی یہ کتاب جو ہے اور ساہی جی کو اس اپنے کتاب کو یا تو وہ پرمان دے کہاں سے انگریجوں کے اور نہیں تو ان کو اس کے لیے درست کرنا چاہیے بینو ساہی جی ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں بات چیز میں کہ پرساد کو لے کر انہوں نے کچھ کہا ہے پرساد جی نے سکل جی کو لے کر کچھ کہا ہے بھائی دیکھئے پرساد جی اور سکل جی جو تھا ان لوگوں میں سب سے بڑا بیرود کا مددہ تھا رہا سواد رہا سواد کی تو بات کی نہیں ساہی جی نے وہ بات کر رہا ہے کہ ان سوروپ تو بھکتی آندولن کو جو ابیتی کہتا ہے کہ کسی یاد کا ساہیت جو ہے وہ جنتا کی چیتگیتیوں کا سنکیت پرتبیم ہو ہوتا ہے اور اسی کے اندرکال بھی بھاجن کرتے ہیں اور سب لکھتے جاتے ہیں تو وہ سوروپ کہاں سکل جی بھول رہے تھے اصل بھیج تھا رہا سواد کو لے کر سکل جی کی ایک جیونی میں نے پڑھی ان کی چھاتر تھے راجمل اورا مر گئے مہاراست کے انہی کی جس میں بنارس میں گوشتی ہوئی اور جس میں رہا سواد کے پچھ میں لوگوں نے بہت باتیں رکھی سکل جی نے ایک ہی سوال کھڑا کیا کہ ٹھیک ہے رہا سواد بھارتی درسن کام گئے لیکن مجھے بتلائیے کہ بھارتیے کب میں کہا رہا سواد کو جگہ دی گئی ہے تو رہا سواد کو لے کر یہ سب تھا باقی یہ جو ہے یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ساہی جی کر رہا ہے وہ کہاں کوئی کتھن ہے کہ سوروپ چلے تھے خوزنے وہ آپ کے پریچیت ڈاکٹر بیجائے بہادر سنگھ جی کی کوئی کتاب ہے نئی کتاب آئی ہے جی سنکرت پرساد جی اس میں ساہدھ انہوں نے لکھا ہے کچھ اس طرح کی بات ہاں تو وہ تو سکر جی بیرو تھی ہے ان کو تو نندولارے باج پہی کے سیوا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے وہ تو جس پر بھی لکھنے چلیں گے وہ سکر جی پر آ جائیں گے تو ان کو کیا کہیں اور جبکی نندولارے باج پہی کی کتاب ہے ہندی صدی بشمی صدی ہندی صحیت بشمی صدی ہاں بشمی صدی اس میں تین لیکھ وہ لکھتے ہیں سکل جی پر ہاں 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 اور پہلے ہی لیکھ میں پہلے ہی یا دوسرے لیکھ میں وہ لکھتے ہیں دوسرے ادھیائے میں لکھتے ہیں منہ جو اس کتاب میں ادھیائے ہیں ایک دو تین سکل بند دو تین تو اس میں لکھتے ہیں ان تینوں لکھوں میں کہ یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ سگل جی ساہیت مرمگ ہیں تو تینوں لکھوں کو پڑھنے کے بعد میں سمجھا کہ آخر پھر یہ یہ بیانگ کیا ہے کہ مرمگ ہیں ساہیت مرمگ ہیں اور پھر اتنی اتنی ان میں کمیاں ہیں تین ادھائے بھی آپ لکھ رہے ہیں تو ہاں بتائیں بیجا بہادر جی کے بارے میں بتا رہے تھا تو یہی لوگ کرتے ہیں اب نامور جی تو میرے گھنو ہے تو انہوں نے دوسری پرمپرہ کی کھوش لکھی اس میں رام چنڈر شکل کی ایسی تیسی کی آہ تو وہ تو بھارت بھارت جی بھارت یاور جی اپنی بات میں کہتے ہیں اس کے بات لگاتا رہا اسگل جی کے پقش میں بولتے گئے ہیں لکھتے گئے ہیں آپ نے بھارت یاور کی بات کو سنی ہے نا پوری نہیں سنی لیکن اس میں کہتے ہیں دوسری پرمپرہ کی کھوش کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہجاری پرسازی کو رام چندر شکل کی تلنا میں الگانے کے لیے اس میں کچھ بھی بات پیدا کیے ہیں نامر تو سب جاہیر ہے جس طرح سے سکل جی پر برناسرم دھرم کا آچھے پہ ہے اور یہ سب تو دوسری پرمپرہ کئی لوگ منیجر پانڈے ہوگرہ سب لوگ اسے ناکھوس تھے تو یہ جو ہے تو اب لندولہ نے بات پر ان کے سکر تھے سکل جی کے اب سکل جی سے جے سنکر پرساد مرالہ اچھائے وادیوں سے اچھے ان کی تھی بات پیدا کیا بھی اپنا ٹھیک ہے یوگدان ہے تو اس طرح سے ٹھیک ہے سب سے بڑی چیز تلسی راستین ہے ایک دوہا ہے وہی چیز میں مانتا ہوں اور داندھی گروز کو مانتے تھے جرچے تنگون جو سمیں بس وقین نکرٹار سنکہن سبون گہانی پایا پرہاری واردکار سوال ہے کہ سب میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہے کوئی پورو نہیں ہے ہم کو اپنے پوروزوں سے جو کچھ ان کی اچھائیاں ہیں وہ لے کر چلنا ہے نہ کی ان کے پاس جو سونا ہے اس کو بھی ہم کچھلا سیدھ کریں کہیں کہ نہیں یہ تو لوہا ہے جنگ کھایا ہوگا اب یہ کہنا کہ اس تو کچھ جی امریزوں کے کہنے پر اپری پیاس لکھا لکھوایا امریزوں نے یہ اسی طرح کی بات ہے تو یہ تب ہی ہم اپنی پرمپرہ کو آگے بہا سکتے ہیں کر سکتے ہیں جبکی انگریزوں کا ساتھ جس کسی بھی روپ میں دینے کے لیے گاندھی کی آلوچنا کرتے ہیں رام چندر سکل اور ہندی آلوچنا میں رام بیلاد سرما نے بڑی بیستار سے لکھا ہے اس کے بارے ہاں لنک اپریشن ان کا لنک اپریشن مرکنٹائل کلاسز ان کا جو انگریزی میں لکھا ہوا لیک ہے تو لنک اپریشن کا کئی آدھاروں پر اس کا بیروت کرتے ہیں رام چندر سکل یہ پریترہ سے نہیں ہے اور سب ہے تو بھائی اُس سمیں اور چندر سکھر آجاد جیسے ان کا اچھا پرچہ بھی تھا اور وہ آتے جاتے بھی اس سے دونوں چندر سکھر آجاد جیسے ہاں چندر سکھر آجاد اور یہ سب تو آئی یہ باتیں لیکن بہت ساری باتیں لوگ گھت رکھتے ہیں تو پھر سوکلی کی ایجنٹ کیسے ہو گئے جب وہ سمراج باد کے خلاف منہ کران تک جاریوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لڑو تو اپنے ساہی جی سے بات کی تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نام ساہی جی نام ساہی جی اپنی بات کہہ رہے تھے تو جیسے آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں تو ہم اپنی بات چاہے یہ تو اتحاس کی بات ہے اور اپنی بات اب ہم کہیں کہ سکھل جی جو ہے اب لگ اس میں کر رہے ہیں اور سب کو ہم کہنا ہے کہ وہ لوگ ریجوں کے چاکر تھے اور یہ تھے بھارتے مجھنے میں بھی کہاں ہی جا رہا ہے نا بھائی کہ وہ لوگ راج بھکت تھے تو آپ کی بات سن کر سنبھب ہے کہ بینوز صاحی جی جواب دیں کچھ تو لاہق سے بات کرنے کے لئے بہت بہت سکریہ بہت بہت آپ کو بھی دھنیوات کی آپ نے سنائک سمجھا اسکانے کا موقع دیا ہاں ہلو ہاں بات ہی چھوٹ گئی اس میں بہت سنوی بھکتی کو جو کہتے ہیں تو وہ ہی جائسی والی بات ہے جائسی جس جائسی انپرچت تھے اس کو سکریہ جی نے پرتشت کیا ساہیت میں اور کہا کہ پلسی اور سور کے بعد اس نے اسکانے کا دکاری جائسی ہے تو کیسے بھائی وہ بہت سنوی کو کندر میں سن اور بہت سنوی کو لانا چاہتے تھے تو بہت سنوی میں کچھ گلت کچھ چیز ہے نہیں بہت سنوی سہی سارے لوگ بیروت کی اور نجائج اور انجائج کے بیروت کا سہاس پاتے ہیں سکتی پاتے ہیں چاہے کبیر ہو کی پلسی داس ہو سنکر دیو تکر سام میں وہ بہت سو مت کا یہ کر انہوں نے بہت بڑی انساء یہ سب کو رکھوایا اور اس پر یہ لوگوں میں چتنا پہلائی بہت سکی بڑی گھومکا ہے گجرال سے لے کر یہ سب مہراج جو رچناتمک بھومی کا ہے اس طرح سے بہت سنوی مت کو خارج کر دیجئے گا کر کر یہ داستہ داستہ کا اس کا مطلب آپ ارخ نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو آپ غلام چرت ملے رہے ہیں ٹھیک 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 نمسکار نمسکار نمسکار